ملک میں انٹرٹینمنٹ کی صورتحال کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے کہ پاکستان جو کہ ایک زمانے میں خاص طرح پر لاہور جو ایک زمانے میں جو انٹرٹینمنٹ سٹی تھا جو لولیوڈ کا شہر تھا جو بمبئی کے بعد ایشیا میں دوسرا بڑا فلمی سنت کا مرکز مانا جاتا تھا آج وہ کیوں سنسان ہے اور آج کیوں اس کی رون کے ماند پڑ گئی ہیں اس موضوع پر ہم باتشیت کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے لیجنڈری فلم ڈیریکٹر جناب حسن اسکری صاحب کو میں اسکری صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے ہماری دعوت پر آپ سٹوڈیوز نشیب لائے اور نظام ٹی وی کے لیے کچھ آپ نے وقت دیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں روز اخبار میں پڑھتا ہوں وہ چینل میں بھی ہم سنتے دوستوں سے بھی ہم سنتے کبھی فلم ڈسٹری جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے اور فلم ڈسٹری جو ہے اس کا ریوائیول ہونے جا رہا ہے تو کیا واقعی اسی کوئی بات ہے ریوائیول ہونے جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ریوائیول ایک پچھلے دس برس پہلے دس برس پہلے جب ڈیکلائن ہوئی ہے فلم ڈسٹری اس وقت تو بہت ہی بے سرسا مانی کا علم تھا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی کیا ہوگا اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ لاہور جو ہے یہ ایک تیسرا بڑا مرکز تھا فلمی سنت فلمی سنت کا بری صغیر میں تو یہاں نگار خانے ہمارے ویران ہو گئے کام ختم ہو گیا بالکل اور فلم بندی فلم سا جروح ہی گئے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا تو لیکن ریوائیول ہونا شروع ہو گیا اور اس میں کراچی جو ہمارا پہلے بھی پاکستان یہ مرکز بھی تھا لاہور اس وقت بھی کراچی میں بھی نگار خانے تھے اسٹرن سٹوڈیو تھا اور دوسرے سٹوڈیوز تھے اور وہاں بھی فلمیں بنتی تھی وہ سب فلم کہیں بھی بنے وہ پاکستانی فلم ہے تو انہوں نے فلم بنانا شروع کیا کراچی والوں نے تو ریوائیول تو ہو گیا لیکن لاہور کی جو فلمی سنت ہے وہ ویسے ہی زوال پذیر رہی ہے اور یہاں ابھی تک صورتحال اس لیے کچھ واضح نہیں تھی کہ ہمارا جو فلم ساتھ جو یہاں فلم بناتے تھے انہیں انہیں یہ یہ گارنٹی ہی نہیں دی گئی کہ آپ جو انویسٹ کریں گے آپ فلم کم از کم دو ایک کروڑ پہ تو بننے لگی ہے کم از کم جی لیسٹ تو وہ دو کروڑ روپے لگانے کے بعد ان کو پلے ٹائن بھی ملے گا یا نہیں اس لیے یہ جو تاتل کا شکار ہوئی فلم انسٹری اور جو فلم انسٹری بند ہو گئی جو فلمیں بننا بند ہو گئی اس وہ بندہ جو سرمایہ کاری کرتا تھا جس کو ہم فلم ساتھ کہتے ہیں اس نے ہاتھ کھیج لیا اس نے ہاتھ اس لیے کھیج لیا کہ وہ اتنی سرمایہ کاری کرنے کے باوجود اس کو یہ یقین نہ ہو کہ اس کو پلے ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا اب کچھ عرصے سے جیسے کہ حالات ہوئے ہمارے ملکی حالات ہوئے ایک سال سے جائے درسہ تو ہو گیا لیکن اس میں نو دس مہینے ہمارے کرونا کے بھی ہیں تو ایک تھا ایک امید تھی کہ اب فلمیں بننا شروع ہوں گی اور انسان ماہواز میں جا ہندوستانی فلموں بھی نمائش ہوتی تھی اب وہاں پاکستانی فلمیں لگیں گے لیکن ایک عالمی وبا کرونا نے اس سے زیادہ متاثر کیا لیکن اس سے پوری انڈسٹری پوری دنیا کی انڈسٹری میں تاثر ہوئی والی وڈ بھی ہوا میں تو اپنے جائزہ لے رہا ہوں اس میں تو کوئی شکی نہیں پوری دنیا متاثر ہوئی اور صرف فلم ہی نہیں اور صرف ابھی تک ہے صرف فلم ہی نہیں تمام انٹرٹینمنٹ بھی اور دوسری انڈسٹری بھی دوسری سنتیں بھی سپورٹس بھی ہوئی سپورٹس بھی ہوئی دیکھیں کیسے ہو رہا ہے ہر چیز ہے تو اس کا تو خیر کوئی گلائی نہیں ہے ہمارے اپنے آمال بھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کوئی ناراض بھی ہیں اور ہمیں اس کے لیے اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے ہر وہ اچھا عمل کرنا چاہیے جسے یہ باباوی ختم ہو اور فلم دیکھیں فلم جو لوگ ہیں ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ بھی تو اسی بدن کا ایک حصہ ہے ہماری سوسائیٹی کا ایک حصہ ہے تو اگر کہیں بھی تکلیف ہوگی تو اس کو متاثر چوٹ تو آئے گی تو چوٹ تو آئے گی تکلیف تو ہمیں بھی ہوگی تو امید ہے انشاءاللہ یہ کچھ حالات بہتر ہوئے تھے کرونا کچھ کام ہوا تھا اچھا اس وقت لالی وڈ میں جو فلم بن رہی ہے مطلب پچھلے کچھ عصے سے کیا اس فلم کے میار سے آپ محتمین ہیں جی دیکھیں ابھی لاہور میں تو فلم نہیں بنی یعنی لاہور پچھلے دو سالوں دو تین سالوں کی باقی نہیں پچھلے اگر ہم گزشتہ پیس پچیس سال سے جائز آ لیں تو بہت ہی بری فلم بنائی ہم نے میں اس کو کہنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی اس میں بات اور ڈائریکٹر بھی فلم ساز بھی اور میری پچاس سال سے زیادہ کانٹریبیوشن ہے بیس جب شروع ہوا ہے دوہزار انیس تک تو ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر فلم بناتے رہے ہیں لیکن وہیں سے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس سے نائنٹین نائنٹی سکس سے ہماری پنجابی فلم نے بڑی عجیب سے کروٹ لی پنجاب میں حالانکہ پنجابی فلم بڑے زوک شوک سے دیکھی مولا جٹ نے ایک ریکارڈ بنائی مولا جٹ نے بھی ریکارڈ بنائی بہت سی پنجابی فلم بنائی اور ہمارے جب ہندوستان کی یہ جلغار ہوئی تھی ہم پہ سکافتی جلغار جب تعلقات کی تجدید کے بعد پہلا حملہ ہی ان کا فلم تھا اور اس میں بہت بڑی بیڑی فلمز آئیں لیکن اس میں ہمارے جو فلم ساز تھے پنجابی کے فلم سازوں نے زیادہ بلکہ اس میں خیر اردو والوں نے بھی کیا میں یہ نہیں ان کو ان کی نفی نہیں کر رہا لیکن اسلام ایرانی انہوں نے بہت بڑی مارکہ تو لہ رہا پنجابی فلمز بنائی اور وہ ہندوستان کی بہت بڑی بڑی پروڈکشن کے سامنے اور یہاں جبکہ لاہور میں دو یا تین اسٹوڈیوز تھے پھر اس کے بعد نگار خانوں کی تعداد بارہ ہو گئی بارہ اسٹوڈیوز ہو گئے سینٹل تھا اسنائی اسٹوڈیو تھا اور آج حالت یہ کہ ایک ہے ایک تو نہیں ہے باری بھی کہہ سکتے ہیں شانون بھی کسی ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہہ سکتے ہیں لیکن جس طرح سے جو عالم تھا پہلے وہ نہیں رہا وہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک اچھا اب آتے ہیں کہ فلم بنانے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں اس میں ایک اپسانٹی ہوتی ہے اچھا میں پہلے سوال کا جو ہم مکمل نہیں دے پایا کہ وہ نائنٹی سکس کے بعد ہم نے کوئی بہت ہی فلم جو تھی جب کوئی اس میں کچھ زیادہ ہی نیوڈیٹی اور ویلگائریٹی بلکہ میں تو یہ کہوں گے فلم کو ہم نے بہت ہی گندہ کر دیا جس سے ہمارے وہ جو ہماری فیملیز آیا کرتی تھی جن کے پاس ہماری خواتین جن کے پاس تفریقہ ایک ہی ذریعہ تھا انہوں نے آنا چھوڑ دیا تو یہ بھی ایک وجہ بنی ہے ہماری فلم میں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فلم کا میار کی بات جو آپ کہہ رہے تھے تو فلم جہاں ہم نے چھوڑی تھی اگر آپ دیکھئے اس بری فلم کو آپ اس پیریٹ کو اگر آپ نکالتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو لاکھوں میں ایک جیسی فلم شاہی جیسی فلم کھونگا زرکا یہ امن دیکھیں نا ہم نے ایسی فلم بنائی ہے جو کہ آپ بڑی بیڑے فخر سے باہر آئینہ پریزنٹ کر سکتے ہیں پریزنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو برا کام شروع ہوا تو اس میں کچھ جو تعلیع ازمان لوگ تھے جو آپرچونیس تھے وہ آگے ٹیکس کی ریلیف مل گئی مل گئی میرے جیسے بندہ جو فلم بنانا چاہتا تھا میرے پاس سرمایہ نہیں میں مہتاج ہوں دوسری شخص کا پیسہ لگائے گا تو میں فلم بناؤں گا اور مجھے گھر چلانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مجھے مجھے چاہیے میری ضرورت ہے معاشی ضرورت ہے حکومت نظر انتاز کرتی ہے اس نے اس کو فلفل نہیں کیا اس نے اس نے ہمارے جو تقاضی ہیں اس کو کبھی انڈسٹری تسلیم نہیں کیا کہ اس سے کوئی انسینٹیو ملتا کوئی شاید باہر سے اچھا سرمایہ بھی آتا تو اس طرح ایسے ڈیکلائن جو تھا ہوتا چلا گیا اور بری سے بری فلم بنتی چلی گئے اس میں کوئی نہیں ہے لیکن کراچی میں جو میں وہیں آنے لگا ہوں جو آپ میار کی بات کر رہے ہیں کچھ فلمیں وہاں میاری بنائی گئی ہیں تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی فلم بنتی ہے میاری فلموں کی تعداد کم ہی ہوتی ہے جہاں دو سو ڈائریکٹرز کام کر رہا ہو آپ دیکھیں ہمارے پروڈوس میں ایسا ہوتا ہے ہر فلم ہٹ نہیں ہوتی نہیں آپ ہولی وڈ دیکھ لیجئے آپ اپنا پروڈوس دیکھ لیجئے دنیا میں جہاں کہیں بھی فلم بنتی ہے دس بارہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پوری صندوق اپنے پورے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کندوں پر بوز ہوتا ہے ڈیوڈلین ایک ہی ہے ڈیوڈلین ایک ہی ہے ایک ہی رہے گا ایک ہی رہے گا اس طرح سے بہت سے وہاں بھی آپ ڈیریکٹرز گرنے لگے تو سٹیفن سپیل بھی ایک ہی ہے سٹیفن سپیل بھی بھی ایک ہی رہے گا تو تعداد ان کی بہت کم رہے گا اس طرح ہندوستان میں چاہتے ہیں تو نئے ڈیریکٹرز میں راج کپور کے بعد سنجیلیلا فنسالیہ ہے سبھاج گئی ہے سبھاج گئی ہے تو یہ مطلب ہے ان کی تعداد بہت کام ہے فلمیں تو دھائی تین سو بنتی اور یہی لوگ آگے اس فلم کو یہ لیے ایسی فلم بناتے ہیں جو بائی سے افتخار ہوتی لیکن ہمارے ہاں کچھ نہیں انسینٹیو دیا گیا ہمارے سینئرز کو کچھ مرکھپ گئے کچھ ہم لوگ ابھی ہیں چپکے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کام کرنے ہیں اس آس پہ اس امید پہ کہ شاید کبھی حکومت بھی کچھ سوچے ہمارے بارے میں اور ہم کوئی جاتے ہوئے کوئی ایک ہاتھ ایسی فلم تو بنا جائیں جس سے ہمارا نام زندہ رہی ہے ابھی اپنے انسینٹیو کی بات کی یہ بتائیے کہ کیا گورنمنٹ انسینٹیو سے کہ فلم درستی اپنے پاؤں پر توبارہ کھڑی ہو جائے دیکھیں انسینٹیو جو ہیں بہت سی چیزیں ہیں مطلب ہے انسینٹیو میں صرف سرمایہ ہی نہیں ہے کہ حکومت سرمایہ کری ہمارے ہاں ایک سینسر کوڈ بھی تھا بلکل تھا بلکل تھا ٹھیک ہے جی اور اس وہ جو ہمارے سینسر کے جو میمبران تھے اس زمانے میں میں نائنٹین سیونٹی ایٹی کی بات کر رہا ہوں کوئی وائس چانسلیو جنویسٹی بہت لیٹری فگرس لیٹری فگرس ہوتی تھی کوئی تعلیم سے باہبستہ ہوتا تھا کوئی کسی کے پاس کوئی دینی شخصیت بڑی ہوتی تھی کوئی سیاسی کوئی سیاسی کوئی سیاسی کوئی پلس پوائنٹ تھا کوئی تعلیم کے شعبے سے تو جو یہ لوگ جو بیٹھ کے فلم دیکھتے تھے تو وہ اپنے اپنے شعبے میں دیکھتے تھے کہ فلم جو ہے ہمارے کسی شعبے کو متاسر پر نہیں وہ جب ایسا سینسر بوڑی پھر اس میں وہ جو جو نیوڈی ٹی بغیرہ ہوتی ہے یہ وہ اس طرح کے بھی جو شورٹ سے وہ نہیں تھے اگرچہ کہ ہماری فلمیں جو ہیں وہ کمرشل فلم ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ ریالیسٹک نہیں ہوتی ہیں لیکن کسی فارم میں بھی آپ اسے دیکھ لیں اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں تو فیفٹی پرسنٹ تو ضرور ہم نے کلچر جو ہوتا اس میں ڈپیکٹ کرتا ہے آپ کا رہنسان ابھی آپ نے بات کی اور میں نیوڈرڈی کے ساتھ ایک لاغ اور کور اور فریز استعمال کروں گا اور وہ ہے وائلنس دیکھیں ہمارے ہاں جس وقت مولا جات نہیں بنی تھی اس سے پہلے سیونٹیز کی دہائی میں میں دیکھتا ہوں تو ساری جو فلمیں بنی ہیں وہ فیملی موویز بنی ہیں اور وہ ایسی موویز بنی ہیں جو کہ بڑی لائٹ رومنس اور کومنڈی دونوں تھی منابہ شریف تھے اور منابہ شریف نے پورا سیونٹیز میں راج کیا بہت اچھی فلمیں لیکن جیسے ہی مولا جات بنی تو ایک ایسی فلمیں شروع ہو گئے جن میں بہت زیادہ وائلنس تھا اچھا وہ وائلنس جو ہے وہ پجابی فلموں کا ایک حصہ ہی بن گیا تو کیا اس وائلنس نے بھی انڈسٹری کو نقصان پچھا ہے دیکھیں مولا جات میری کریئیشن ہے میں نے احمد عدیم کاشنی صاحب کی افثانہ گنڈہ ایسا سے ایک فلم بنائی تھی اور اس کا جو مرکزی کردار تھا اس کا نام مولا تھا افثانے کا مرکزی کردار بھی مولا تو مولا ایک برینڈ بن گیا اچھا وہ فلم کاسمی صاحب نے تو اپنے افثانے میں اور میں نے بھی فلم میں یہی کہنے کی کوشش کی کہ یہ جو نفرتیں ہیں آپ اس میں یہ ختم ہونے چاہیے یہ جو دشمنی جہالت کی پہلا بار ہے یہ جو نسل در نسل چلتی ہے اسے ختم ہونے چاہیے ہمیں امن سے رہنا چاہیے موچنے میں اور محبت اور امن کا درس دیتی وہ فلم وہ فلم میں بھی میں نے یہی کیا ہے کہ وہ گھنڈا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور کاسمی صاحب نے بھی افثانہ میں بھی یہی کیا تھا وہی کردار تھے سب سبھی تمام وہی کردار وہ ایک برینڈ بن گیا وہ اتنا سٹروم اتنا وگرس تھا اور اتنا قریب تھا حقیقت کے اور اتنا زندگی کے قریب تھا کہ لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا بالکل ٹرو سٹوری لگتی تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی فلم ہے حقیقت کا قریب تھا حقیقت کی قریب تھا اس لیے اس موضوع پہ فلم میں بننا شروع ہو گئی اچھا وائلنس اس میں اس لیے آئے گا جب ہم دشمنی کو ڈپیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ماردھاڑ قتل و غارت تو ہوتی ہے اسے آپ وائلنس کا نام دے لیتے ہیں تو وائلنسی کہا جائے گا اسے وائلنسی کہا جائے گا جب آپ اسے ڈپیکٹ کریں گے کہ کس طرح سے دو گروہ آپ اس میں مل کے لڑتے ہیں اور پھر خون ریزی ہوتی ہے خون ریزی کے بعد ایک مقابلے کے بعد پھر کچھ لاشے رہ جاتی ہیں اور پھر کچھ گھر آنے ہیں اسے متاثر ہوتے ہیں تو اس سے وائلنس تو آیا فلم میں لیکن وہ اتنی قریب تھی ہماری زندگی اس پنجاب کی زندگی کتنی قریب تھی کہ اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور مولا جیٹ جو کہ تھا وہ برینڈ بن گیا اچھا اچھا ایک اور بات جب میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہوں گا انیس سو نووے میں فلم جعوید فاصل مرہوم نے ایک فلم نئی بلندی اس میں انہوں نے ریمہ اور کاسٹ کیا ہے شان کو ہمیں انیس سو نووے سے دوزار بیس آ گیا ریمہ تو خیر شادی کر کے اپنے گھر کو گھر چلی گئی اچھا اب جو شان صاحب ہے تیس سال سے وہ ہی ہیرو چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ بابرلی تھے وہ بھی دور کئی دائیوائے ہو گئے ہیں اور سعود باباد میں آئے تو یہ تیس سال میں تین ہیرو کے ساتھ ہم کب تک چلیں گے دیکھیں ہم تو خیر ہماری سنت تو بہت ہی چھوٹی اور کمزور سنت ہے میں وسائل کی بات کروں چھوٹی ہم یہ نہیں ہے ورنہ انٹلیکٹ کے معاملے میں جہاں تک وہ اس معاملے میں ہم بہت بہت رچ تھے ہندوستان کے مقابلے میں فلم کے لئے دو ہی چیزیں چاہیے کہانی چاہیے اور ایک اچھی شاعری چاہیے اچھا اچھی معصیقی چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس زمین کو یہ بکشا ہے بکشا ہے ہمارے ہاں جس ہمارے ہاں کبھی بھی شاعروں کی کمینی نہیں جو لکھنے والے جتنے بھی ہنرمد ہیں جو بھی ہیں وہ ہندوستان پاکستان میں ایک نوائیہ حیثیت کے حامل ہے اور ان کے برابر کا ہندوستان میں بھی نہیں اور یہی لوگ تھے جو فلم میں بھی آئے سیف الدین سیف ہیں فیسہ بھی کام کیا قتیل شفائی حمیت علی شاہ بہت سارے مطلب ایک نام لینا تو بہت ہی بہت ہی زیادتی ہوگی احمد رائی احمد رائی صاحب وہ تو میں نام گنوانے بہت مشکل ہیں بہت مشکل ہیں ابراہم جلیس پہ نام گنے گی انہوں نے انجمن بھی لکھی چالیس کروڑ بھیکاری کا جو لکھنے ہونے تو اس طرح سے بیشمار وہ لوگ آئے تو یہ بڑی زرخیز ہے یہ سوائل ہماری جو ہے یہ جو مٹی ہے بہت ہی زرخیز ہے اس نے بیڑے بیڑے اعلیٰ ہونرمن پیدا کیا تو اس معاملے تو ہم بہت اپنے تنہیں بہت مضبوط تھے اچھا پچھلے تنوں میں ایک انٹرو پڑھا تھا جیکی شروف انڈین ایکٹرز کا انڈین ایکٹرز کا تو وہ کہلے لگے کہ پاکستان کی پاس اچھے ہیروز ہیں لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے یہ بہت درست ہے نہیں میرا خیال ہے ان کی اپنی رائے میں اس کو کیا کانٹرڈکٹ کروں بہرحال ایک بات تو ہے کہ ان کا تعلیمی میار ہم سے زیادہ زیادہ ہے بلند ہے اس کو تسلیم کریں یہ بہت تسلیم کریں لیکن ہمارے ہاں کم ہونے کے باوجود جو بچے اس ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں وہ مکمل دسترس رکھتے ہیں مکمل مہارت رکھتے ہیں اچھا یعنی ہم کپید کر سکتے ہیں ہاں بلکل کر سکتے ہیں لیکن ہم انہیں وہ ساری سہولیات بھی فراہم کریں اور پھر اپنے ایک سوال کیا تھا وہ بھی تھوڑا سا نامکمل رہے گا کہ تین ہیرو کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں ایک ہیرو کے ساتھ تو آپ دیکھیں اتنی بڑی سنت جہاں دو سو کروڑ پہ کی فلم بنتی ہے جہاں ہنڈرڈ کروڑ ممول کی بات ممول کی بات اور ہم تو ایک کروڑ پہ کی فلم بناتے ہیں وہ دوسرے ہیرو نے نکال سکے آمیر خان سلمان خان اور شارک تین ہیرو تین سال سے وہ بڑے ہوگئے ہیں بڑے ہوگئے ہیں اور وہ ان کی اولاد جوان ہوگی ان کی اولاد جوان ہوگی وہ بھی جاننی چاہتا ہے بہت سنے تو شادی نہیں کی بہت سنے شادی نہیں کی اچھا اب مسئلہ یہ ہوا ہمارے ہاتھ کہ شان اردو میں بھی آیا ہے شان پجابی میں بھی آ رہا ہے شان ہٹ جگہ اچھا اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ مجھے لگتا ہے کہ فلم میں کام کیا جا رہا ہو سر بات یہ ہے کہ فلم زیادہ پجابی بنتی ہوئے ایک دور تھا جب یہاں اردو فلم زیادہ بنتی تھی اور اردو فلم کے ڈائریکٹر کو ایک زیادہ اہمیت بھی دی جاتی تھی لیکن آہستہ آہستہ پجابی فلم نے بزنس اتنا زیادہ کرنا شروع کیا کہ ہر کوئی پجابی کی دفعہ جو ظاہر ہے جو بھی انویسٹ کرتا ہے پیسہ وہ پیسہ بنانے کے لیے کہ یہاں سے یہ نفع بخشکاروبار ہے یہاں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو پجابی فلمیں زیادہ بننا شروع ہوگی تو جو پجابی فلم میں ہی زیادہ بنیں گی تو پھر جو آرٹسٹ ہے اردو فلم آہستہ اس طرح کم ہوتی چلے گی اس کی تعداد اور پجابی فلم میں اور جو چند اردو فلمیں بنتی تھی اس میں بھی جو ایک میجر جو جو ایک ریناؤن شخصیت ہوتی تھی جو پرامیننٹ ہوتی تھی جو لوگ جس میں من پسند ہوتا تھا جو ان کا اداکار وہ پجابی کا ہی اداکار ہوتا تھا اس کو بردو میں ملے دیتے بہت شکریہ جی حسن حسکری صاحب آپ ہماری دعوت پر ہماری سٹوڈیوز میں نشید رہے بہت یہ تھی حسن حسکری اور فلم انڈسٹری کے ڈان فال ایکٹروں کی کمیابی اور فلم کے دوسرے مسائل پر بات کر رہے تھے ان کے ساتھ باتشیت بہت مفید رہی اور اگلے پروگرام تک کے لیے منیب حق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448